اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہی نشع ایقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش شام دستوائی نے بیان کیا کہا مجھے یحجان عبدالوحاب بن عبی قطادہ سے یہ حدیث لکھر بھیجی کہ وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 637 ابو قطادہ حارس بن روی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیر ہو تو جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو اور آہستگی کو لازم رکھو شیبان کے ساتھ اس حدیث کو یہایہ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 638 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے اقامت کہی جا چکی تھی اور صفے برابر کی جا چکی تھی آپ جب مسلے پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ تکبیر کہتے ہیں لیکن آپ واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا آپ نے غسل کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 649 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفے سیدھی کر لی تھی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے بڑھے لیکن حالت جنابت میں تھے مگر پہلے خیال نہ رہا اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو پھر آپ واپس تشریف لائے تو آپ غسل کیے ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو چالیس ابو سلمہ کہتے تھے کہ ہمیں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے خندق کے دن حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ قسم اللہ کی سورج غروب ہونے کو ہی تھا کہ میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افتار کرنے کا وقت آ چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی میں نے بھی تو وہ نماز عصر نہیں پڑھی ہے پھر آپ بدخان کی طرف گئے میں آپ کے ساتھ ہی تھا آپ نے غضو کیا پھر عصر کی نماز پڑھی سورج ڈوب چکا تھا پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو اکتالیس عبدالعزیز بن صحیب نے حضرت عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نماز کیلئے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے مسجد کے ایک گوشے میں چپکے چپکے کان میں باتیں کر رہے تھے پھر آپ نماز کیلئے جب تشریف لائے تو لوگ سو رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو بیالیس حمید تویل نے بیان کیا کہ میں نے ثابت بنانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا جو نماز کیلئے تکبیر ہونے کے بعد گفتگو کرتا رہے اس پر انہوں نے آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تکبیر ہو چکی تھی اتنے میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملا اور آپ کو نماز کے لیے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا اور آپ کو نماز کے لیے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر چھے سو تیرالیس موسیقی